السلام علیکم سپسکرائب کرتا ہوں آپ کے ریسے ہوں گے آج کی اس وڈیو کے اندر بات کریں گے پنجاب یونیورسٹی کے سپلی والے طلبہ و طلبات کے حوالے سے اگر آپ اکمل طرف سے لا جانتے ہیں تو ہماری سوڈیو کنٹکت ضرور دیکھئے گا چینل پر نیوائیٹ پیشل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سے مزید انفرمیٹیوز آپ تاکہ ہیزیلی پہنچ رہے ہیں امید ہے کہ صاحب طلبہ و طلبات میں اپنا نیزلٹ چیک کر لیا ہوگا لیکن ایسے تمام طلبہ و طلبات جن کو سپلیز وغیرہ آئی ہیں کسی کی ایک سپلی ہے کسی کی دو سپلی ہے کسی کی تین یا چار سپلی ہیں ان سٹوڈنٹس کے بار بار کومنٹس آ رہے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ سپلی کا پیپر کیسے ایک لیئر ہوگا سپلی کا پیپر کتنے دنوں کے بعد ہوگا سپلی پیپر کی کتنی فیس ہوگی اس طرح کے کافی سارے کوئیسٹنز ہوتے ہیں سٹوڈنٹس کے مائن کے اندر جو کہ وہ کومنٹ باکس میں آ کر شیئر کرتے ہیں تو سارے سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ایسے تمام طلبہ و طلبات جن کو سپلی آئی ہیں اور وہ سپلی کا پیپر دینا چاہتے ہیں ان کے جو سپلی کے پیپر ہیں وہ فارٹی ڈیز کے بعد لیے جاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی کی جانب سے تو فارٹی ڈیز کے اندر جو آپ کا پراسس ہے سپلی کے پیپر کا جیسا کہ سپلی کے پیپر کے ایڈیویشن فیس اور اس کے ساتھ سارے کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ ریچیکنگ کروانا چاہتے ہیں یا پھر وہ امپروو کرنا چاہتے ہیں وہ تمام کا تمام جو ایک عمل ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے ان فارٹی ڈیز کے اندر تو سارے سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سپلی پیپر کی کتنی فیس ہوتی ہے سپلی پیپر کی اگر فیس کی بات کی جائے تو وہ پچیس سو سے لے کا تین ہزار ایک پیپر کے لیے فیس ہوتی ہے پنجاب یونیورسٹی کی جانب سے باقی سبجیکٹ جو ہے حساب ہوتا ہے جتنا ڈاپ سبجیکٹ کے لیے تھوڑی سی فیس زیادہ ہوتی ہے جو ناربل سبجیکٹ ہیں سمپل سبجیکٹ ہیں ان کے لیے تھوڑی سی فیس جو ہے وہ کم ہوتی ہے تو ایسے تمام طلبا و طلبات جو کہ ریچیکنگ کروانا چاہتے ہیں پنجاب یونیورسٹی کی جانب سے وہ بھی ہم آپ کو نیکس ویڈیو کے اندر بتا رہیں گے کہ آپ نے ریچیکنگ کس طرح سے کروانی ہے اور کون کون سے ایسے طلبا و طلبات ہیں جو کہ ریچیکنگ کروانا سکتے ہیں باقی جو ایمپرویمنٹ والے ہیں سٹوڈینٹس ایک یا دو سپلی والے جو سٹوڈینٹس ہیں ان کو تو سپلی کا پیپر دے کر وہ کلیر ہو جاتے ہیں باقی جو تین کیار اس سے زیادہ سپلی ہوگا رہے ہوتے ہیں آر راونڈر ہوتے ہیں ان تمام طلبا و طلبات کو ایمپرویمنٹ کرنے کے لیے دبارہ سے اپنی اسی کلاس کے اندر ایڈمیشن لینے چاہتے ہیں اگر وہ فرسٹ یئر کے فرسٹ یئر میں ایڈمیشن لینے پڑتا ہے اگر وہ سیکنڈ یئر کے میں ہیں تو سیکنڈ یئر کے ایڈمیشن کا بھی ایک اپراسس ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں گے تو کسی بھی طلبی لوگوں کو پرشان ہونے کی ذرا نہیں ہے جن کو سپلیز وگر آئی ہیں ان کی انشاءاللہ بہت جال سپلیز وگرہ کلیر ہو جائے گی اور ان کا جو مسئلہ کا حال ہے وہ بھی آ جائے گا تو مزید کسی بھی قسم کے اپ ڈیٹ لینے کے لیے لینک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں لے گئے ہواں سے آتے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو اچھلے گا ویڈیو کو لائکاتے ہیں چنل کو سبسکرائب کا دیں ملتے ہیں ایک نمی رکھ ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ